پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کا رہی ہے آپ کو بتا دوستو دیش بھر میں آج کسان منا رہا ہے کالا دیوز جی امودی سرکار کی بڑی مشکل ہے دوستو کسانوں کا بڑا اعلان اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گاؤں گاؤں موتو کا کھڑا بڑھتا جا رہا ہے جیا کہاں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ٹویٹر نے سادہ مودی سرکار پر بڑا حملہ نہیں مانیں گے گائیڈ لائنز اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راحل گاندھی کا کیندر سرکار پر بڑا حملہ بولے لوگ مر رہے لیکن کیندر سرکار کو یوپی چناؤ کی چنتا ہے جب بھی تو موڈی سرکار چناؤ ہی رن نیتیوں میں لگ گئے اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو ٹولکٹ معاملے پر بھڑھ کے بولے فلال بھارتی جنتا پارٹی بوکھلا رہی ہے لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ رہی ہے تو اب بھارتی جنتا پارٹی بوکھلا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا رویش کمار کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال ٹویٹر پر اور فیس بک پر شکنجا کسرائی سرکار لیکن بابا رام دیو جیسے لوگ جو کہ اپنے موہ سے گند نکال رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو موڈی کی اندھ بکت کا ٹوٹا سپنا دراصل دوستو اس موڈی کے اندھ بکت نے ایک بار ٹویٹ کیا تھا کہ موڈی جی میں آپ کو پردھان منتری دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں اور اب اسی نے دوستو ٹویٹ کرتے ہوئے جو لاشوں کے فوٹو سینڈ کی یعنی کہ جو اندھ بکت تھے اب وہ بھی موڈی کا ساتھ چھوڑنا ہے ایک ایک کر کر اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو کسان نیتہ راکش ٹکیس کا بڑا اعلان بولے فلال سرکار اپنے آپ کو شکتی سالی سمجھتی ہے لیکن انہیں سات سال میں دیش کو برباد کر دیا ہے نہ وہ کسانوں کو سمال پائی نہ وہ دیش کی جنتہ کو جی آپ پوری طریقے ساتھ بگاڑ دیئے اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے یو پی کے گاؤں میں بڑھتا جا رہا ہے موتو کا آکڑا آپ کو بتا دوستو نو دن میں گیارہ موتے ایک ایک کر کر دوستو لوگوں کی جانے جانے گے کہاں ہے یوگی سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو سنجے سنگھ کا موتی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال اس دیش کا پردان منتری دھونگی ہے جی ہاں پہلے لوگوں کے سامنے دھونگ کرتا ہے اور پھر جو یہاں پر چناؤ کی رنگ نیتیاں بناتا ہے جی ہاں دوسرے دنی اس کے بارے میں بھی آپ کو وشتار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور گاؤں گاؤں کسبے کسبے میں دوستو لگایا جا رہا ہے کالے جھنڈے چاہے وہ دکان ہو یا مکان دوستو سرکار کے خلاف کسانوں نے حلہ بول دیا آپ کو بتایا دوستو آج کسانوں کو لگ بگ پورے چھ مہینے ہو چکے اور سرکار کو سات سال ہو چکے جس کو لے کر دوستو کسانوں نے اعلان کر دیا تھا کہ فیلال آج وہ چھبیس کے دن کالے دیوست کے طور پر منائیں گے لیکن دوستو آج پورے دیج بھر میں کالا دیوست بنایا جا رہا ہے آپ کو بتایا دوستو کئی لوگوں نے اپنی دکان کئی لوگوں نے اپنی گاڑیوں تک پہ کالے جھنڈے لگا لی ہیں جس کا اثر سات سات دکھائی دے رہا ہے کسان اندلون کو لے کر دوستو مودی سرکار پچھلے چھ مہینے سے پریشان ہے وہ اس اندلون کو ختم کرنے کیلئے دوستو ہر ممکن کوشش کر چکی ہے چھل سے کر چکی ہے بل سے کر چکی ہے لیکن ان کی کوئی کوشش تامیاب نہیں ہوئی کسان دوستو اپنی مانگوں پر آلے رہے اور کسانوں کی جو مانگے دوستو وہ بہت ہی سمپل سی اور سرلے ایسا نہیں ہے کہ کسانوں نے کوئی بہت بڑی چیز مانگ لی ہو کسانوں نے صرف اپنا حق مانگا ہے کہ اس تیلوں کالے قانون کو رد کر جائے اور امیس پی پر ایک ایکٹ بنایا جائے لیکن اس کے بعد بھی دوستو بھارتی جنتا پارٹی جو کسانوں کی بات سن نہیں رہی ہے اور جس کا اثر دوستو صاف دیکھنے کو مل لائے آپ کو بتاتے ہیں لگتار بھارتی جنتا پارٹی خلاف دوستو لوگوں کا مورچہ بندی ہو گئی آپ کو بتاتے سن نہیں آج کسانوں نے جگہ جگہ دوستو کالے جھنڈے لگا کر یہ بتا دیا کہ فیلال وہ سرکار کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنگلگار یہ راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال دکھاوے والی سرکار جی ہاں ایڈ والی سرکار نے اپنا اصلی رنگ دکھائی دیا دسل دوستو راہل گاندی کا کہنا ہے کہ دیش مر رہا ہے اور موڈی جی کو چناؤ کی چنتہ ہے تب ہی تو جو یہاں پر یو پی پنچا چناؤ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کو بتا دوستو یہ تیاریاں لگتار چالو ہو گئی ہیں سرکار نے پہلے سے رنگ نیتی بنانے شروع کر دیا ہے کہ آنے والے ویدان ثابت 2022 کی جو چناؤ ہیں یو پی کے دوستو اس میں سرکار کو کیا کرنا ہے سوچئے دوستو بی جی پی کی سرکار کتنی بے شرم ہیں ایک طرف لوگ مر رہے ہیں دوسری طرف ان کی چناؤی رنگ نیتیاں بن رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دو بھارتی جنتہ پارٹی کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے مرتی لاشو پربین کی راجنیتی ہوتی ہے جھوٹے آسو بہائے جاتے ہیں اس دیش کا پردان منطری جو دوہزار سترہ میں کہے چکا تھا کہ فیلال ہم رونے دھونے والی سرکار نہیں ہیں ہمیں ناٹک کرنا نہیں آتا وہ خود ہی دوستو ٹسوے بہاتے ایک انسان اتنا پگلا جاتا ہے پردان منطری اس دیش کا کہ وہ بنگال کے چناؤں جیتنے کے لیے داڑی بڑھا لیتا ہے داڑی اور بال بڑھتے جاتے ہیں اس کے بعد بھی ممتاب انرجی ایسی پٹک نہیں دیتی ہیں کہ ایک تہائی کا آکڑا بھی موڈی سرکار پاد نہیں کر پاتی ہے یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ آج لوگ مر رہے ہیں اور اس پر بھی راجنیتیاں ہو رہی ہیں اب اس سے گھٹیا بات اور کیا ہو سکتی ہے دوستو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گار ہے آپ کو بتا دوستو رویش کمار کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال بابا رام دیو جیسے لوگوں کو کھلی چھوٹ لیکن فیس بک پر ٹویٹر پر فوراں جو چھاپا پڑھوا دیا داصل دوستو ٹویٹر پر جو چھاپا پڑھوایا گیا ہے اور یہ ٹویٹر کی اس کاروائی کے بعد ہوا تھا یہ تو میں نے آپ کو بتائی تھا کہ کیسے ٹویٹر سے بدلہ لیا گیا تھا لیکن اب اس پاس دوستو رویش کمار نے موڈی سرکار پر کڑا تانا کستے ہوئے کہا ہے کہ فیلال بابا رام دیو جیسے لوگ ڈاکٹروں کی بدلہ بھی کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر جو آج اس کورونا میں دوستو کسی بھگوان سے کم نہیں ہے لوگوں کے لیے جو یہاں پر کافی محنت کر رہے ہیں اور ہم نے یہی سنا ہے دوستو چاہے وہ اللہ ہو بھگوان ہو کوئی سا بھی دھرم ہو لیکن خدا اور اللہ کے بعد ڈاکٹروں کو بھی بیسکلی جو یہاں پر بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن آج جس طریقے سے دوستو انہی ڈاکٹروں کا اپمان کر رہا ہے بابا رام دیو ان جسے لوگ کو شے ملتی ہے موڈی سرکار سے میں نے آپ سے پہلی بھی کہا ہے کہ جب صحیح ہیں بھائے کوتوال تو پھر در کا آئے کہ یہ موڈی اور جو ہے بابا رام دیو کے اوپر یہ سیچویشن فیڈ ویٹ تھی اور کہیں نہ کہیں رویش کمار سر نے بھی اس پر چھٹکی لیتے ہو کہا کہ فیلال اس دیش میں اب گوبر اور گاؤں موتر پر بولنے پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی لیکن بابا رام دیو جیسے لوگ جو کہ لگا تھا ڈاکٹروں کا مزاق اڑا رہا ہیں کورونا کو ایک مزاق بنا دیا ہے اپنی کورو نیل کا پرچار کرتے ہیں سوچئے دوستو آج تک پر بابا رام دیو جب اپنی کورو نیل کو پرموٹ کرنے لگے تو انجنا اوم کشب نے بابا رام دیو کو فٹکا لگا دی کہ یہاں پر پرموٹ نہ کریں اپنی کورو نیل کو دوستو یہ چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ فیلال موڈی کے راج میں سب کچھ اندھ بھکتے جن لوگ نے دوستو گوبر اور موت پر کمنٹ کر رہا تھا ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں لیکن جو لوگ ڈاکٹروں کا اپمان کرتے وہ کھلے آم گھومتے یہ ہے دوستو موڈی کا جنرل راج فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتا دے فیلال دوستو یوپی کے گاؤں میں لگتار موتے جیہاں کہاں ہیں یوگی شرکار دراصل دوستو آپ کو بتا دیں یوپی کے جگہ جگہ دوستو گاؤں میں اب موتوں کا آکھڑا بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو لگتار یہ آنکھڑے بڑھتے جا رہا ہے اور اس کو لے کر سرکار کے پاس کوئی بھی پختہ سوال ایک پختہ جواب نہیں ہے کہ وہ فیلال اس پر کیا جواب دے آپ کو بتا دو دوستو یوپی کا ایک گاؤں ہیں جس گاؤں کا نام ہے دوستو آپ کو بتا دے امرہا جیہاں امرہا میں دوستو نو دن میں گیارہ موتے ہو گئی ہیں اور یہ دوستو کورونا سے ہوئی ہیں یہ عام موتے نہیں ہیں کورونا سے اب تک امرہ گاؤں میں دوستو گیارہ موتے ہو چکی ہیں باگ پت کئی گاؤں ہیں جن جلوں میں دوستو لگتار کورونا سے موتے ہو رہی ہیں سوچیے دوستو جو یوگی سرکار سرعام ٹی وی پر آ کر یہ بول رہی تھی جو نیوز چینل پر آ کر سرعام یہ بول رہی تھی کہ فرحال ہمارے پاس نہ ہی ریمڈیز ورک کی کمی ہے نہ ہی ہمارے پاس آکسیزن کی کمی ہے نہ ہمارے پاس بیڈوں کی کمی ہے اور نہ ہی ویکسین کی کمی ہے اس یوگی سرکار کی پول کیسے کھل رہی ہے دوستو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یوگی سرکار جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی وہ پھوس ہو گئی ہے اور ان کا پھوس پھوسا پن یہی سے دکھائی دی رہا ہے کہ فلال سرکار کتنی بطولے وازی کر دے کہ ہم سب کو ویکسین لگائیں گے فری میں ویکسین لگے گی جلدی ویکسین آ جائے گی لیکن دوستو ویکسین کا کچھ پتا آتا نہیں ہے موڈی سرکار بینہ سرپیر والی بات کرتی ہے سرکار کے پاس دوستو یہ نہیں ہوتا یہ نہیں پتا ہوتا سرکار کو کہ فلال اس کو کرنا کیا ہے اور آپ کو بتا ہے دوستو سرکار لگتار جو یہاں پر اس طریقے کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتی ہے جس کو آپ وشواس نہیں کرو گے کہ سرکار اتنے کونفیڈنس جھوٹ بولتی ہے دوستو کہ آپ اس جھوٹ پر وشواس کر لوگے کہ نہیں یار سب کو فری میں لگے گی اور ویکسین ہے جبکہ سرکار کے پاس ویکسین ہی نہیں ہے سچا ہی یہ ہے دوستو فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرح بتا دوستو ٹویٹر سے پنگا لے کر فز گئی موڈی سرکار جب تک دوستو ان کا دش جب تک ان کے اوپر دوستو ٹویٹر اور فیس بک کاروائی نہیں کر رہے تھے تب تک جو دوستو سب ٹھیک تھا جب تک ان کے اندھ بھکتوں کو دوستو دیش میں نفرت پھیلانے والی پوسٹ باٹنے دے رہے تھے اور فیس بک کوئی سنگیان نہیں لے رہا تھا نہ ہی دوستو ٹویٹر کوئی سنگیان لے رہا تھا ان کے ہیٹرز کے اوپر آپ نے دیکھا ہو کیسے موڈی سرکار فیس بک اور ٹویٹر کو دوستو اگلے سال گھیر کر بیٹھی تھی اور جم کر جھوٹ پھیلائے جا رہا تھا ان کے بی جے پی کے بڑے بڑے دگج سے دگج منتری اور نیتہ دوستو ہندو مسلمان میں لڑائیاں بٹوا رہے تھے اور نفرت بھری پوسٹ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی دوستو ٹویٹر اور فیس بک ٹویٹر اور فیس بک پر ان لوگوں کے اکاؤنٹ بلوک نہیں کیے گئے تھے یعنی کہ ان دنوں دوستو ٹویٹر اور فیس بک نے بی جے پی کے کسی بھی نیتہ پر کوئی کاروائی نہیں کی تھی کیوں کیونکہ موڈی سرکار کا دباؤ تھا لیکن دوستو جب ٹویٹر نے دیکھا کہ یہ سرکار تو لگا تھا ٹویٹر اور فیس بک پر ہاں بھی ہوتی جا رہی ہے اور ان کے اوپر اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اب ایسے میں دوستو فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام نے موڈی سرکار کو ٹھینگا دکھا دیا لیکن ٹھینگا دکھانے سے مطلب میرا یہ ہے دوستو کہ جب تک ان کا دش پرچار چلتا رہا تب تک سوشل میڈیا ایک دوستو آزادی تھی لوگوں کی لوگ تنتر تھا جی ہاں ایک آزاد پلیٹ فارم تھا لیکن جیسے ہی سرکار کی گائیڈ لائنز کو ماننے سے انکار کر دیا ٹویٹر نے اور آپس میں ٹھن گئی ٹویٹر نے بھی موڈی سرکار کو جو کڑی چیتاؤ نہیں دے دی اس کے بعد سے دوستو اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ان کے لیے گندے ہوگا یہ ہے دوستو موڈی سرکار کی اصلیت کہ جب تک ان کے اوپر ان کے اندھ بھکتوں کے ٹویٹس پر تو موڈی سرکار بلبلہ جاتی ہے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ موڈی سرکار اس دیش کا لوگ تنتر ختم کرنے کی فراخ میں آپ سوچیں کیسے کسانوں کا فیس بک پیج بند کر آیا گیا تھا فیس بک سے ٹویٹر پر سے جو ہیں آپ پر ٹویٹر کئی لوگ کے بین کرانے کی بات کی تھی لیکن ٹویٹر نے پھر منع کر دیا تھا اور کسانوں کا پیج بھی چالو ہو گیا تھا اسی لئے دوستو موڈی سرکار بلبلہ رہی ہے کہ ہمارے انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ موڈی کے خلاف سوشل میڈیا پر جم کر حلہ بولنا ہے اور جو اندھ بھکت تھے دوستو اب تو انہوں نے بھی موڈی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے سوال یہ ہے دوستو کہ موڈی سرکار جو اپنے آپ کو بہت بڑا بتاتی ہے آج وہ اتنی سی ہو گئی ہے دوستو ایک بونکی ہو گئی ہے آج موڈی سرکار کا خط بونہ ہو چکا ہے آج اندھ بھکتوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسی لئے دوستو موڈی کو ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والے دوہدار چوبیس کے جو چناؤ ہیں کہیں وہ اس میں بڑی طریقے سے ہار نہ جائیں اسی لئے اب سوشل میڈیا پر شکنجہ کسنے کی فراق میں لیکن دوستو سوچئے اسی سوشل میڈیا کے دم پر موڈی سرکار جیتی ہے جھوٹے جھوٹے ان کی جو پیڈ آئیٹی سیل ہے دوستو بی جے پی کی وہ بڑے بڑے جو یہاں پر ان کے خلاف وہ چلاتی ہے دوستو ہیش ٹیک لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سرزمی کی سچا یہ ہے کہ موڈی سرکار کو ووٹ نہیں ملیں گے اگر سوشل میڈیا بند ہو گئی تو یہ آپ بھی جانتے ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے یوگندر یادہو کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ جی ہیں بولے فیلال کسان ورودی سرکار ہے یہ کسان کسی کے بہکاوے میں نہیں آیا کسان صرف اپنے من کی سنتا ہے اور کسان اپنے حق کے لئے لڑا ہے دوستو آپ لوگ بتا دے یوگندر یادہو نے بتایا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیلال وپخش کے بھڑکانے پر کسان بھڑکیں یوگندر یادہو نے کہا کہ لوگ ایک انسان کو بھڑکا سکتا ہے وپخش دو انسان کو بھڑکا سکتا ہے لیکن پورے کے پورے کسانوں کو نہیں بھڑکا سکتا یہ کسانوں کی اپنی لڑائی ہے کسان اس لڑائی کو انتے تک لڑنے والا یوگندر یادہو نے کہا آج اس سرکار نے دیش کو پوری طریقے سے برباد کر دیا آج ہر کوئی پریشان ہے سرکار اپنی پوری طریقے سے جو ہے کامی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کبھی کسانوں کو بدنام کرتی ہے تو کبھی مسلمانوں کو بدنام کرتی ہے تو کبھی تو جو ہے یہاں پر لوگوں کو ہی ٹول کٹ بنا کر فساد دیتی ہے یوگندر یادہو نے کہا کہ آج دیش اور دنیا دیکھ رہی ہے کس طریقے سے لوگ پریشان ہو رہا ہیں کس طریقے سے جو ہے یہاں پر دوستو لوگوں کے اوپر سوال اٹھاتی ہے بھارتی جنتا پاٹی جبکہ خود سب سے بڑی دیش دروئی ہے آج لوگوں کی جو جانے جا رہے ہیں دوستو اس کا ذمہ دار کون ہے اس دیش کا پردان منتیر نریند موڈی لیکن نریند موڈی اپنی چھوی سدانے کیلئے دوستو ابھی بھی جھوٹے پیڈ آئیٹی سیل چلایا جا رہا ہے جھوٹی ویب سائٹوں پر اپنی وہوائی والے پوسٹیں ڈلوائے جا رہا ہے جب ان کی پول کھل جاتی ہے تو یہ بھاگ نکلتے ہیں اسی کو لے کر دوستو یوگندر یادہ نے کہا کہ فیلال یہ کالا دیوس اسی لئے منایا جا رہا ہے کہ کسانوں نے چھے مہینے پورے کیے اور سرکار نے سات سالوں میں ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وہوائی کی جائے صرف دیش بیچنے کے علاوہ سوچئے دوستو کانگریز نے کم سے کم چیزیں بنائی تھی موڈی سرکار کی طرح بیچی نہیں تھی لیکن یہ سرکار دوستو الگ ہے یہ ریلوے سٹیشن بیچ دیتی ہے یہ ہوائی اڈے بیچ دیتی ہے یہ سکول بیچ دیتی ہے اور ساری جتنی بھی سرکاری چیزیں تھی دوستو اس سرکار نے ایک ایک کر کر سب بیچ دی میرا سوال یہ دوستو کہ سرکار آج کیا رہی ہے جو دیش میں پرابلم آئی ہے جس طریقے کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ سرکار دوستو جو ستہ میں بیٹھی بھی ہے یہ جو بھی سرکاری پیسہ آتا ہے اس کو اپنے باپ کی بپوتی سمجھتی ہے تب ہی تو اند بھکت پیسہ ایسے طریقے سے اڑاتے ہیں دوستو جس کا کوئی حد نہیں ہے جی اپنے لئے بیس ہزار کروڑ کا دوستو ایک سانسد بنوانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک کلا ہے بھئی جو کہ موڈی جی کو ہی آتی ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گاری ہے کر کر چھوڑا ہے موڈی کے اند بھکتی موڈی کا ساتھ جی اہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے دو ہزار گیارہ یا بارہ جی اہاں آپ کو بتا دوستو جب سے موڈی سرکار پہلی بار ستہ میں آئے تھے تب سے ایک نیلو نام کی اند بھکت ہے دوستو گجرات کی رہنے والی ہے جس نے جو یہاں پر دوستو آپ کو بتا دے ایک ٹوئٹ کیا تھا جہاں پر اس نے اس ٹوئٹ میں کہا تھا کہ فیلال میں مر رہی ہوں موڈی جی آپ کو پردان منتری بنتے ہوئے دیکھنے کے لئے اس کے بعد دوستو اب اتنے سال بعد سات سال بعد نیلو نے پھر سے ایک بار کمنٹ کیا دوستو انہوں نے اور اس کمنٹ میں لکھا ہے کہ فیلال یہ موتے دیکھ کر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے جی اور انہوں نے ساری پوسٹوں کو شیئر بھی کیا سوچئے دوستو جو نیلو تھی موڈی کی اند بھکت اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں ایک ایک کر کر موڈی کا ساتھ ان کے اند بھکت ہی چھوڑنا ہے اور یہ پہلا اند بھکت نہیں ہے دوستو کل بھی ایک اند بھکت نے موڈی کی ساری سچائی کھول دی تھی اور یہ بھی گجرات کا رہنے والا تھا کیسے اس نے بتایا تھا کہ فیلال میں دو لاکھ اکاون ہزار روپے دے کر بھی اپنی ماں کی جان نہیں بچا پایا اور اس نے تانہ مارتے ہوئے لکھا تھا کہ کرپیا بتا دیں کہ پچھلی بار جب کورونا کی تیسری تاکہ اگلی بار میرے کسی پریوار والے کی جان نہ جائے اور اس کا نام تھا دوستو وجے پارک یہ بی جے پی کا بہت بڑا بھکت تھا اب جب موڈی سرکار اسی کو بیٹھ نہ دلا پائے اور پی ایم کیئر فنڈمنٹس نے دو لاکھ اکاون ہزار روپے دیئے تھے اس نے سکرین شوٹ بھی شیئر کیا اس کے باوجود بھی دوستو یہ اپنی ماں کی جان نہیں بچا پایا یہ ہوتا ہے دوستو اند بھکتی کا نتیجہ جیسے روحی سردانہ دوستو اس سڑے ہوئے سسٹم کا حصہ بن گئے تھے بی جے پی کے خوب مخالفت کی لیکن اس کے بعد بھی دوستو اپنی جان بچا نہیں پائے کیونکہ وہ بھی انت میں سڑے ہوئے سسٹم کا حصہ بن گئے اور آج یہ جو وجے ہیں دوستو وجے پارک یہ بھی موڈی کے سڑے ہوئے سسٹم کا حصہ بن گیا دو لاکھ اکاون ہزار روپے دینے کے بعد بھی اپنی ماں کی جان نہیں بچا پایا پی ایم کیئر فنڈ میں موڈی کو دان دیے تھے اس نے کہا کہ میں اور بھی دے سکتا ہوں لیکن فیلال مجھے بتا دے کہ جب کورونا کی تیسری لہر آئے گی تو جیسے ٹرین کی وہ نہیں ہوتی دوستو بوگی جو بک کرتے ہیں ویسا تانہ مارتے ہوئے کہا کہ کون سی کتنے میں برث بک ہوگی مجھے یہ بتا دو تاکہ اگلی بار میرے پریوار والے کی کسی کی جان نہ جائے اب آپ سوچی دوستو یہ حالت ہوگا ہے لیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دے فیلال سوشل میڈیا کو لے کر بہر آ رہی موڈی سرکار جیا دل میں بیٹ گیا گھیرا در موڈی سرکار کو لگ رہا ہے در کہ سوشل میڈیا اور جتنے بھی پلیٹ فارم وہ اب اس سرکار کو برباد کر دیں گے اور یاد ہوگا دوستو جب بھی کسی سرکار کا انت آتا ہے اس کی جم کر آلوچ رہا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور موڈی سرکار کو اپنا آنے والا دوستو کل دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والا کل بہت ہی بہنکر ہونے والا ہے اور جس دن دوستو موڈی اس دیش سے ہٹیں گے پردان منطری کے پچ سے میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں دوستو سب سے ورسٹ پردان منطری کی لسٹ میں ان کو ڈالا جائے گا اور سب سے آپ کو یاد ہوگا دوستو اب تک کا سب سے اچھا کارکال جس کا مانا جاتا ہے وہ من مہن سنگھ صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ہندو مسلمان نہیں کیا انہوں نے دوستو کبھی بھی جو یہاں پر لڑائی دنگے نہیں کر آئے اور آج جس طریقے سے دوستو یہ سیچویشن پلٹتی جا رہی ہے اب موڈی جی کا ورسٹ پردان منطری کی لسٹ میں آنا تیہ ہے اس دیش کا ناغرک موڈی کو صرف برے کاموں کے لیے یاد کرا کرے گا کوئی بھی اچھے کام کے لیے اس دیش کے پردان منطری کو یاد نہیں کرے گا فلال اگر آپ بھی دوستو شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نکیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہو یہ سرکار بس ایک تانہ شاہ سرکار ہے اس کو تتکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پا